بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ و دلیل ارادت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو پاکستان میں انجینئر طبقہ کافی عرصے سے مشکلات کا شکار ہے جس کی اہم وجوہات پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹیز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیک اف اویرنیس پور گائیڈنس اور پور پلیننگ کا بھی زبردست طریقے سے عمل دکھل ہے تو ان سب مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈائیلاگ باکس میں موجود ہیں انجینئر ساکر اقبال تو چلیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان مسائل کا مل کے حل تراش کرنے کی کوشی کرتے ہیں سو سٹے ویڈاس انٹل دا اینڈ آف دیس ٹائر آکھ صاحب پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے جاب کی ہے باہر جاب کی ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا جی ایکسپیرینس خول فارم بھئی بڑا اچھا رہا ہے پہلے پاکستان میں جاب کی تقریباً کوئی ڈیٹھ سال ایف ای بی ایل میں اس کے بعد پھر یو ای میں چلا گیا وہاں پہ دبائی میں تقریباً کوئی دو سال جاب کی اور اس کے بعد پھر چائنہ میں آگیا ہوں پچھلے سال آئے تھا تو اس کے بعد آپ نے جاب پاکستان میں ڈیڑھ سال کی ہے جاب آپ نے کوئٹ کر دی پھر آپ باہر چلے گے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی خاص وجہ بس یہی تھی کہ پاکستان میں بس سیٹسپائی نہیں تھا کہ یہاں پہ مطلب جو وہاں پہ لوگوں کی روٹین تھی جو ہمارے مینجر وغیرہ صبح آتے تھے اور رات کو دس بجے تک ادھر ہی بیٹھ کے جا رہے ہیں تو مجھے ان میں اپنا فیوچر نظر آتا تھا تو باہر آپ کی ایکسپیرینس کیسا رہا پھر باہر جو ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے مطلب سٹرگلنگ بھی تھا اور کافی زیادہ سٹرگلنگ بھی تھا لیکن اوورال جو اچھا رہا ہے مطلب سٹرگلنگ بھی تھا وہ مطلب ٹوٹلی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور باہر کا انوارمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو مطلب یہ بڑا ایک لرننگ سا ایکسپیرینس ہوتا ہے باہر والا جو ہے نا یہ آپ کو بہت کو سکھاتا ہے سی جی پی اے کتنا ایمپورٹنٹ ہے پاکستان میں جاؤب کے لیے سی جی پی اے سر بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے سی جی پی اے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سی جی پی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر جو ہے نا آپ کے ادھر ادھر بہت ساری مسالیں پڑھے ہوں گے کہ جو ہے نا کوئی دو سال سے فارغ بیٹھا ہوا ہے کوئی ڈیڑھ سال سے کوئی سمجھ نہیں آری کہ جو میں کرنا کیا تو سی جی پی اے جو ہے نا سی جی پی اے ہی سب کچھ ہے یہ غلط اپروچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سی جی پی اے ڈیڈنٹ میٹر تو اچھا سی جی پی اے سے کیا امراض لینے چاہیے مطلب کتنے مارکس آپ کے ہونے چاہیے کتنے کیا اس کا سٹینڈر ہے 3 3.5 ابھی تو غل فارم بھئی جو جو آپ کے حالات ہیں میرے خیال سے ابھی تو 3.5 بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا کم نظر آ رہے جو ہے نا جو آپ کے حالات ہیں پاکستان میں اس پہ کے لیے وہ تو ایک پولیٹیکل انسٹیبیلٹی شاید ہے یا پھر اکنومک انسٹیبیلٹی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد امید ہے صحیح ہو جائیں گے تو انجینئرز کو اپنے انڈ پہ کیا کرنا چاہیے انجینئرز کو اپنے انڈ پہ یہ ہے کہ اٹلیس 3.3 کا تو فگر رکھیں نا اپنے ذہن میں کہ 3.3 تک تو CGPA ہونا ہی چاہیے اور جو ہے CGPA کے ساتھ جو ہے نا اگر 3 تک بھی ہے اور آپ کو چیزوں کی جو ہے نا پتہ ہے تھوڑا بہت جو ہے نا یہ کیا میں نے پڑھے تو بطب وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ CGPA کے ساتھ ساتھ آپ کے کونسپس بھی کلیر ہونے چاہیے ہیں کیا یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ جی 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 میں جو ہے نا بلکل یہی جو ہے نا کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے کلاس فیلوس تھے جن کا CGPA شاید اتنا اچھا تھا لیکن شاید اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ٹاپرز کا تھا لیکن ان کے کونسپٹس جو ہے نا وہ ٹاپرز سے بھی زیادہ اچھے تھے پاکستان میں ریفرنس کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کافی ساری افوائیں ہیں اس کے بارے میں جب بچے یونیورسٹری میں آتے ہیں تو ان کے مائن میں شاید پہلے سے یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ پڑھنا نہیں ہے CGPA اچھا نہیں بنانا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ریفرنس بیس پہ آپ آگے چلے جائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہی کہوں گا غلقان بھئی بہت ہی غلط اپروچ ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو ہے نا ریفرنس کچھ نہیں کرتا یہ اپنا بہت جو ہے نا غلط جو ہے نا لوگ سوچتے ہیں جو ہے نا جو ایسا کیونکہ یہ اگر آپ کے ذہن میں بات بیٹھ کی کہ جو آپ ریفرنس سے ملنی ہے تو پھر جو ہے نا نہ آپ کا جی پی آئے گا نہ جو ہے نا آپ کی پرسنیلیٹی بھی اس طرح سے گروم نہیں ہوگی تو نہیں جو ہے نا ریفرنس کے بغیر اگر آپ کے پاس جو ہے نا ہے آپ کے پاس CGPA ہے ٹیلنٹ ہے تو جو ہے نا ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو زباردست بات کی آپ نے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے جوب کی ٹرائی کرتے ہیں پھر جوب نہیں ملتی تو وہ ایم ایس کی طرف موگ کر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں پلاننگ کیسی ہونی چاہیے کہ آپ پہلے بیچلرز کے فوراں بعد ایم ایس کی طرف موگ کر جائیں یا جوب کی طرف موگ کریں شروع سے جب ہم لوگ یونیورسٹیز میں آتے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جوب کرنی ہے تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں شاید مطبخار کلاس میں پانچ پرسنٹ لوگ بھی نہیں ہوتے جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے آگے سٹیڈیز ماسٹرز یا پی ایس ڈی اپنی پرسیو کرنی ہے جواب ہی ہر کسی کی فرس پریفرنس ہوتی ہے لیکن جب وہ آج کل جو حالات ہیں جب کسی کو جواب نہیں ملتی تو پھر وہ جو ہے اس طرف آتے ہیں ماسٹرز والی سائٹ پہ اور پی ایس ڈی والی سائٹ پہ مطبخار وہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ خیر ہر کسی کا وہ اپنا ایک وہ الگ تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا جواب کرنا چاہتا ہے یا وہ آگے ماسٹرز یا پی ایس ڈی جو ہے نا کرنا چاہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کے اندر یہ یہ ماسٹرز اور پی ایس ڈی والی آپشن یہ والی زیادہ بہتر ہے اس طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہ ماسٹرز سے ہی جو ہے نا وہ اپنا پلیننگ کرنا شروع کرتے ہیں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سال آپ کو یونیورسٹری سرچ کرنے میں لگتا ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کا باجت ہے صحیح تو ماسٹر آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں پاکستان سے کر لینا چاہیے یا باہر کسی پینٹری سے کرنا چاہیے اگر آپ نے جاب نہیں ہے اور صرف ماسٹرز ہی کرنا ہے تو اس کے لیے تو جو ہے نا چائنہ ہے ساؤتھ کوریا ہے یا اسٹریلیا یا آپ جو جان بھی جاتے ہیں وہ بیسٹ آپشن باہر سے ہے پاکستان سے تو آپ ماسٹرز جو ہے وہ چائنہ سے کر رہے ہیں تو کیا آپ سیٹسپائی ہیں جی سب میں میں پوری طرح سیٹسپائی ہوں اور میں جو ہے نا جو میں نے پلین کیا تھا یہ ساری چیزیں اگارڈنگ ٹو پلینز ہی ابھی تک تو چال رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب انڈر گریجیوشن لیول پہ ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو پرسنیلٹی گریومنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو آپ کیونکہ اس فیز میں سے گزر چکے ہیں تو آنے والوں کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے کہ وہ اپنی پرسنیلٹی کو کس طرح بہتر کریں کہ وہ ایک اچھی جاب سکیور کر سکیں اس کے بعد یا پھر بزنس کر سکیں یا پھر ایم ایس کے لیے چلے جائیں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں جو آپ کی کمپنی ہے وہاں سے آپ کی پرسنیلٹی جو ہے نا وہ اصل پرسنیلٹی آپ کی گریوم ہوتی ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہے ان کی ڈسکشن کیا ہوتی ہے نازلی وہ اپنا کیا ڈسکس کرتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ جو کہ ڈسکشن جو پروڈکٹیو ہوتی ہے یا اسی طرح کی جو ہے نا ان کی ڈسکشن ہوتی ہے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے اور دوسری چیز میں یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ہی کئی لیکشرز بغیرہ ہوتے ہیں موٹیویشنل لیکشرز بغیرہ آ رہے ہوتے ہیں سپیکرز کو بلاتے ہیں یا کوئی اور کوئی ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کا کوئی ایونٹ بغیرہ ہوتے ہیں اس کو لوگ جنرلی جو ہے نا میس کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس کو مطلب کنسیڈری نہیں کرتے کہ میں تو وہاں بھی جانا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے حالانکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ان چیزوں سے بڑھے گا آپ کو ایکسپوئیر ملتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہے نا تو جو وہ سٹوڈنٹ جو اس وقت فائنل سمیسٹر میں ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں جی ان کے لیے یہ ہے کہ جو ہے نا جو ابھی لاس سمیسٹرز میں انہوں نے جو بھی جتنی کمپنیز کا نام انہوں نے سنا ہوگا ان کو ابھی سے چاہیے کہ جو وہ جو کمپنیز کی سائٹ ویزٹ کرے ہیں یا نیوز پیپر بغیرہ ہمیں ان کی ایڈز بغیرہ دیکھیں ان کی جابز جو ہے نا کب آ رہی ہیں لاسٹڈٹ کیا ہے ریکوائیمنٹ کیا ہے ان کی اور پھر اس کے لیے اپنے ٹیسٹ کے لیے پرپیر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کون سی وہ بکس ہیں یا کیا جو ہے نا کون کون سی سبجیکٹ ہیں کون کون سی ٹاپکک جو آپ نے جو نے سٹیڈی کرنا ہے اگر نوٹس جو ہے نا بندہ بنا لے یا جس طرح سے ابھی پیاس کا ٹیسٹ آنے والے پیاس کے ٹیسٹ میں جو ہے نا ناملی لوگ جو نا ٹیکنیکل پارٹو کلیر کر لیتے ہیں لیکن ایف ایسی اور میس جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ آخری ایک دو دن میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ بیسک بیسک کوئیسٹن ہی نہیں وہ جو ہے نا اور سوال ہوتے تو ابھی سے اگر وہ ابھی یہ جو ٹائم ہے یہ نیند پوری کرنے کا نہیں ہے یہ ایکٹیو رہنے کا ٹائم ہے یہ نیند پوری کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ نے بہت سارے اچھے اچھے پوائنٹس ریز کی ہیں جن میں موسٹ امپورٹنٹ جائے وہ سی جی پی اے اس پر فوکس کرنا چاہیے بہت اچھا بنائیں اس کے بعد پرسنیلٹی گرومنگ کے بارے میں جو موٹیویشنل لیکچرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ آتے رہتے ہیں ان کو اٹینڈ کریں ٹھیک ہے پھر ٹیسٹ آپ نے دینے ہیں تو اس کی پریپریشن کریں صحیح طریقے سے انڈسٹریز کے نام جو ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور کب کب ان کی ڈیٹس آ رہی ہیں وہاں پہ اپلائی کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی طرف راگب کیا ہے تو امید ہے کہ بہت سارے لوگ انشاءاللہ اسے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ